اکبر دے بیچ علیہ اکبر دے بیچ علیہ تربار شام اندر دیکھو کھڑا علیہ اکبر دے بیچ علیہ تربار شام اندر وکھو کھڑا علیہ اور میں مقتہ تحدیث نعمت کی طور پر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پچیس سالہ عرصہ نقابت میں یہ خیال آج تک نہیں سنا جو ساداتِ قرآن کے صدقہ سے یہ خیال مجھے نصیر گا کہ کربلچ سیدادِ پتران دنال خاور کربلچ سیدادِ پتران دنال خاور ابباس دی شکل وچ کیتی وفا علیہ کربلچ سیدادِ پتران دنال خاور ابباس دی شکل وچ کیتی وفا علی دو ساری گرامی کا شہزادہ علی اکبر کا ذکر ہوگا جیسے کہ شیر میں بھی بہنی ارس کیا کہ اکبر میں بھی علی ہے اصغر میں بھی علی ہے حضور امام علی مقام کے تین بیٹی تین شہزادے تینوں کا نام علی رکھا پہچان کے لیے کون سا علی علی اکبر بڑا علی علی اصغر چھوٹا علی علی اور صدر میں آنا علی تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا علی اکبر بڑا علی اس پر چھوٹا علی علی اور صدر میں آنا علی میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا بارگاہ امام علی مقام میں کہ حسین بادشاہ آپ نے تینوں بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا جواب آیا اس لیے کہ گھر میں علی علی ہوتی رکھی اگر تو اس انداز میں جواب آپ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی طرح سے میں جواب سمجھوں جو ذکر علی پر نہیں بولے گا تو پھر کس ذکر پر بولے گا کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے بندہ مو لگانے کے قابل نہ ہو یہ ذکر بندے کو قابل ذکر کر دیتا ہے اللہ رسول کے قریب کر دیتا ہے بابا عزب الانیمان والا بولے نعرہ اے ناری اے ناری حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں اور نات محبوب خدا کی تعریف کو کہتے ہیں حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں اور نات حبیب خدا کی تعریف کو کہتے ہیں نہ کسی نے حمد کا حق ادا کیا نہ کسی نے نات کا حق ادا کیا اس لیے کہ حمد کرنے میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر کسی نے حمد کا حق ادا کیا ہے تو وہ احمد ہے کسی نے اگر حمد کا حق ادا کیا ہے تو وہ احمد ہے اور کسی نے ناک کا حق ادا کیا ہے تو وہ اللہ ہے خدا کی حمد کا حق مصطفیٰ نے ادا کیا مصطفیٰ کی ناک کا حق خدا نے ادا کیا اب حمد و نات کا خوبصورت امتزاد ہی ہے ہم محافل نات اس لیے سجاتے ہیں کہ ہم محافل نات میں نات مصطفیٰ بھی کہتے ہیں اور نات مصطفیٰ سن سن کر سبحان اللہ کی شکل میں اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں محمد کی پہلی میم اتارنے تو پیچھے حمد کیے ہی تو جلوے ہیں پیچھے حمد ہی تو ہے اب سنگیے کہ میں غفتگو کو ایک خاص مقام پر لے جا کر تمام کرنا چاہوں گا اور نعرہ حیدری آپ کے رہن میں موجود رہے میں اس مقام تک آپ وزرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو وہ جو ہے تو جبلہ رس کرنا چاہوں گا ہم اللہ کی تعریف اور نات مصطفیٰ کی تعریف حمد کا حق احمد نے ادا کیا نات کا حق خدا نے ادا کیا اب حمد و نات ایسا خوبصورت عمل ہے کہ حمد کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے اور نات کہنا خدا کی سنت ہے یہ محفل نات سجانا یہ اللہ رسول کی سنت کی ادائیتی کا عمل ہے یہ کوئی خود ساختہ عمل نہیں یہ خدا ساختہ عمل ہے حمد و نا کا یہ عمل جو ہے یہ خود ساختہ نہیں یہ خدا ساختہ ہے حمد کرنے سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں اور نات کہنے سے خدا راضی ہوتا ہے ہم دربار مصطفیٰ میں جائیں تو حمد بیان ہوتی ہے ابکراللہ ذکرن کفیرا اور بارگاہ خدا میں جائیں تو ناد بیان ہوتی ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو صلوق علیہ وسلم تسلیمہ دربار مصطفیٰ میں جائیں تو حمد بیان ہوتی ہے ہوا اللہ آہد اور دربار خدا میں جائیں تو ناد بی سادہ آتی ہے قد جا آکم برحان دربار مصطفیٰ میں جائیں تو حمد بیان ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّا سِلَا رَوْفَ رَحِيمَ اور دربار خدا میں جائیں تو ناک کی آواز آتی ہے دربارِ مصطفیٰ میں جائیں تو حمد بیان ہوتی ہے اور دربارِ خدا میں جائیں تو ناک کی آواز آتی ہے دربارِ مصطفیٰ میں جائیں تو آواز حمد کی آتی ہے اور دربارِ خدا میں جائیں تو حمد کی آواز آتی ہے ناک کی آواز آتی ہے دروار مصطفیٰ میں جائے تو حمد بیان ہوتی ہے اور دروار خدا میں جائے تو ناد بیان ہوتی ہے دروار مصطفیٰ میں جائے تو حمد بیان ہوتی ہے اور دروار خدا میں جائے تو ناد بیان ہوتی ہے تو ناد کہنا خدا کی سنت اور حمد کرنا یہ جناب احمد کی سنگر یہ مجازی استراغ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا اللہ اپنی ذات کی لا شریک ہے لیکن قرآن نے مجازی استراغ بتایا کہ وہ بھی عظیم یہ بھی عظیم وہ بھی کریم یہ بھی کریم وہ بھی روف یہ بھی روف وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم مسیح اس کا کوئی نہیں کفیل اس کا کوئی نہیں سوچا وہ بھی نہیں جاتا سندگیہ بھی نہیں جاتا اولا وہ بھی نہیں جاتا ناپا یہ بھی نہیں جاتا جس اس کا کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری وہ بھی عظیم یہ بھی عظیم وہ بھی کریم وہ بھی روف یہ بھی روف وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم وہ بھی عظیم یہ بھی عظیم اس کا کوئی نہیں کفیل اس کا کوئی نہیں سوچا وہ بھی نہیں جاتا سمجھا یہ بھی نہیں جاتا تولہ وہ بھی نہیں جاتا نابر یہ بھی نہیں جاتا اس کا جسم نہیں اس کا سایہ نہیں کہنے کے لیے وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال فرے کتنا وہ بنانے میں بے مثال یہ بنانے میں بے مثال نائے ہاں گری وہ بنانے میں بے مثال یہ بنانے میں بے مثال وہ دینے میں بے مثال یہ لینے میں بے مثال وہ عبودیت میں بے مثال عزیز آنے میں یہ عبدیت میں بے مثال وہ مالکیت میں بے مثال یہ مملکیت میں بے مثال وہ خالقیت میں بے مثال یہ مخلوقیت میں بے مثال وہ کبریائی میں بے مثال یہ اجزو نمائی میں بے مثال وہ خدا ہونے میں بے نسال یہ مصطفیٰ ہونے میں بے نسال اور وہ بھی کیوں نہ وہ بھی کیوں نہ نبی خدا سے آپ کی صحابی نے پوچھا کہ حضور اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا تو نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا اب بات یہاں پر آگئی میں نے ہم دو ناسے آغاز کر لیا اب یہاں پر سرحد قسیتہ ہے جو بارگہ علی تک لے جاتا ہے میں عرض کرنے جا رہا ہوں نبی خدا نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا اب حدیث رسول سنیے گا نبی باپ نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ماشاءاللہ نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں میں اور علی ایک نور سے ہیں چونکہ یہ عوام کا حلقہ ہے اگر خواست کا حلقہ ہوتا تو میں قابے میں آنے والے کی آپ حضرات کو آنے کی وجہ بیان کرتا کہ قابے میں آنے والا کون ہے اور آیا کیوں ہے بس میں بڑی جلدی سے گزرنا چاہوں گا اس مرحلہ سے نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں اب حدیث سنیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور علی جا برچاہیں جس حالت میں ہوں مسجد میں آسکتے ہیں بے شک بے شک نبی نے فرمایا میں اور علی جا بجاہے جس حالت میں ہوں مسجد میں آسکتے ہیں نبی نے اعلان کیا ہے میں بھی پاک علی بھی پاک نبی نے اعلان کیا میں بھی پاک علی بھی پاک میں بھی پاک علی بھی پاک اور اس گھر میں آنے والا ہر فرد پاک اگر پاک نہ ہوتا تو حسنین کی ولادت کے بعد سجدہ شکر میں جبین ریاض سیدہ کرتی ہوئی نظر نہ آتی سجدہ نے حسنین کی آمد پر ظہور پر دوسرے لمحے جبین نیاز جکا کر زمانے کو بتا دیا کہ میں بھی پاک آنے والے بھی پاک اس لیے کہتے ہیں یہ ہے پانچ تن پاک یہ ہے پانچ تن پاک بڑی تغلیف ہوتی ہے پانچ تن ہی پاک ہے اور تن پاک نہیں تو میں بڑی عقیدت سے اور بڑی ذمہ داری سے ارز کرنے جا رہا ہوں سادات کے سامنے ہاں جوڑ کر ارز کرتا ہوں کہ کائنات میں صرف پانچ تن پاک ہیں کائنات میں صرف پانچ تن پاک ہیں اگلے جملے میں اگر ہلکی بھلکی خوشکی رہتی گئی تو اس جملے کے بعد وہ بھی خوشکی نہیں رہی گی جو جملہ میں آہد کر رہا ہے یہ جملہ حضم کرنا بڑا مشکل ہے کہ کائنات میں صرف پانچ تن ہی پاک ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے محبوب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اہلِ بیعت سے نجاست کو دور کر دیں اب کوئی بندہ اب بندہ مسلمان ہو نہ پاک یہ بھی نہیں ہوتا ہاں اگر ایک حد ہو بزرگ کے ذریعے سے تو پھر ایک بازتی پانی ہی ہو اور سنت کے مطابق غسل کر لیا جائے تو پاک اور اگر کلمہ نہیں پڑا تو سمندر میں بھی چلانگ لگا دے تو پھر بھی پاک نہیں اگر کلمہ نہیں پڑا تو سمندر میں بھی چلانگ لگا دے تو پاک نہیں تو سنیے گا یہ پنج تن پاک ہیں اس لیے کہ انہیں اللہ نے پاک دیا ہے یہ پنج تن اس لیے پاک ہیں کہ انہیں اللہ نے پاک دیا ہے جملہ سنیے گا یہ پنج تن پاک اس لیے ہیں کہ انہیں اللہ نے پاک دیا ہے اور پنج تن نے کل قائنات کو پاک دیا نہ رہے گئی پنج تن کو اللہ نے پاکیا ہے صرف پنج تن کو اللہ نے پاکیا ہے اور پنج تن نے کل قائنات کو پاکیا ہے اور پنج تن پاک کے ماننے والے ذرا اپنی زبانوں کی پاکیزگی کے لیے دنوں کی پاکیزگی کے لیے سینوں کی پاکیزگی کے لیے جسموں کی پاکیزگی کے لیے عقیدہ کی پاکیزگی کے لیے پاک ڈامنی کے لیے ہاتھ ہزاں بے ملت کرتے ہوگے جوار دیں گے پنگ نارے پڑی دری صلاح اللہ خلا رہا آلی یہ پانچ تن پاک ہیں یہ پانچ تن پاک ہیں اور جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی تن پاک ہیں لیکن ان کے صدقہ سے پاک ہیں تو سسلہ کلام میں تمام کرنے جا رہا ہوں عزیزان اگرامی کا ذرا بزرات کی توجہ ہاتھ میری طرف ہوں اور اہل سنا خانے رسول کو میں پیش کرنا چاہوں گا ان پانچ تن میں ایک ایسی ہستی مشرق ہے ایک ہستی ان پانچ میں ایسی ہے ادھر نہ ہو تو چار پورے نہیں ہوتے ادھر نہ ہو تو پانچ پورے نہیں ہوتے اور وہ ہستی ہے حضور مولا قائدہ کی حضرت علی پاک کی علی پاک کی ہستی وہ ہے کہ ادھر نہ ہو تو چار مکمل نہیں ادھر نہ ہو تو پانچ مکمل نہیں تو عزیزان امن آپ حضرات کے سامنے بڑی عقیدت سے اور بڑی جلدی سے عرض کرنے جا رہا ہوں علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا علی پاک کا کال سنی علی پاک نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے اب اس فقر کی تشریح وقت کرنا ممکن نہیں میں بڑی جلدی سے بڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علی پاک نے فرمایا جو ہماری محبت میں مفتلا ہو گیا وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں جنابِ میسم سے لے کر جنابِ امامِ شافی تک عرض کرتا کہ علی سے محبت کرنے والاں کو کیا کیا جھیلنا پڑا کیا کیا پرداش کرنا پڑا بہر طور اس جلدی سے گزرنا چاہ رہا ہوں اور مضمور کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں عزیدانی من نبی نے فرمایا اب بڑی بات عجیب ہے اور اس عجیب بات کو میں آپ ازراد کے سامنے بڑے گفصورتی اور لطافت کے ساتھ عرض کرنے جارہا ہوں سیدی اجازت چاہوں گا ایک گستا ہے اور دربارِ رسول میں ہے اور بڑی بے باقی سے باتیں کر رہا ہے نام ہے ولید بی مگڑا نبی پاک نے اس گستا کے تاس عیب اسے سنائے کہ یہ بھی تیرا ہے یہ بھی تجھ میں ہے پھر دیاروہ عیب نبی نے سنائے جا تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے گستا کے رسول کو نبی نے کہا جا تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے اس نے دلیل نہیں مانگی اس نے بیعث نہیں کی خاموش ہو گیا کیوں کیوں وہ جانتا تھا کہ چاہے میں نے کلمانے پڑا کافر ہوں لیکن یہ جس نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں ہوگا کر گیا جا کر ماں سے پوچھا ماں میں کس کا ہوں پوچھا ماں سے ماں میں کس کا ہوں ماں نے کہا یہ آج تجھے پوچھنے کے ناوت کی ہوئی کہا صادق نے کہا تو ماں نے کہا ہاں تیرا باپ اس پابل نہیں تھا تو ایک چرواہے کا ہے پہلی بات تو یہ کہ گستا کے رسول کے بارے میں پتا چل گیا کیا جو نبی کی بارگاہ میں گستاقیاں کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے اور دوسرا قول سنیے گا نبی کی جو گستاقی کرتا ہو اس کو اپنے متفاہ اور اپنے حسب و نصف کو کھنگالنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے اور کہاں سے ہے اب عزیدہ نے میں نے ہاتھ جوڑ کر سرکار کی بارگاہ سے ارز کرتے ہوگے یہ بڑی التجا کے ساتھ کہا کہ حضور جو آپ کی گستاقی کرے اس کا تو پتا چل گیا کہ وہ کیا ہے اب قیامت تک اگر کسی کو پرخ نہ ہو کہ یہ حلالی ہے یا حرابی تو نبی نے کہا سن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہا علی تجھ سے محبت صرف حلال زادہ کا مقدر ہے نبی نے کہا علی تجھ سے محبت صرف حلال زادہ ہی کرے گا علی تجھ سے محبت صرف حلال زادہ ہی کرے گا اور میں یہ جبلا آپ تمامی پہلے بندے سے آخری بندے کا کرس کرنے جا رہا ہوں ذرا دل پر حاضر کیے کیا دل میں علی ہے بولی نا دل میں علی ہے دل میں علی ہے سینے میں علی کی محبت ہے علی کی مقدر ہے ذرا پہ کر جائے نعرہ حیدری مل کر مابا دولہ نعرہ حیدری نبی نے کہا علی تجھ سے محبت صرف حلال زادہ ہی کرے گا تو اگر سینے میں علی کی محبت ہے تو اس محفی سے فارق ہو کر اور سے فارق ہو کر گھر جانا تو ماں کے قدموں کو چومنا اگر زندہ نہیں تو قبر کو جا کر چومنا اور کہنا ماں یہ تیری پاگ نامنی کا صدقہ ہے جو آج میرے سینے میں علی کی محبت ہے میرے حیدری نگر نگر گلی گلی جمن جمن گلی گلی میرے حیدری تو علی سے محبت صرف حلال زادہ کا مقدر ہے اگر سینے میں علی کی محبت ہے تو ماں کا جا کر شکریہ دا کرنا ماں کے قدموں کو چومنا ماں زندہ نہیں تو قبر کو جا کر چومنا ماں تیرے صدقہ سے تیری پاگ دامنی کی وجہ سے آج میرے سینے میں علی کی محبت ہے آج میرے دل میں علی کی محبت ہے گلی گلی میں علی کی صدای دیتا ہوں میں منکروں کو یہی صدای دیتا ہوں علی کا نام سن کر جب بھی خوشی ملی دل کو میں اپنی ماں پہ ہزار کو آئے دیتا ہوں کمی کر باب آج بلند کوئی ہاتھ میچے نہ رہے علی سے محبت کرنے والے بالحال انباز میں نعرہ ہے گلی نعرہ ہے گلی نگر نگر کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 بند نارے بندنی سنا قرآن نارے سبحان اللہ سبحان اللہ عزیز آن ایمن آبد رات کے سامنے چیچا وطلی سے تشریف لائنگل سنا کوان رسول کو دعوت دیکھنا ہم دینے جارہا ہوں وسیم گلشن میں چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں وسیم چمن میں چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں وسیم ہوا کو کہتے ہیں چمن میں چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں اور یہ صرف وسیم نہیں یہ وسیم عباس ہے میں آپ حضرات کے سامنے بعد وفا پیش کرنے جا رہا ہوں بعد وفا پیش کرنے جا رہا ہوں اور بعد وفا کی پہشان کیا ہوتی ہے کہ بعد وفا سے ملنا ہو تو اہلِ بیعت کے چمن میں آ جائے